اب تو اور بھی نزدیک آ رہا ہے تو گائز دڑکنے تھام کر بیٹھ لیجئے کیونکہ ہیپی نیو ایئر پرام درحال ولاگز چینل ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو میچ چینل درحال ولاگز چینل تو آج کا جو ولاگ ہے وہ ہے ہیپی نیو ایئر ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو ولاگ اور ابھی ٹائم ہو چکا ہے رات کے ساڑھے گیارہ بجے اور ابھی ہم تھوڑی دیت کے بعد آپ کو کلاک پر بتا دیں گے کہ ٹائم کیا ہے اور بارم بجے ایک سیکٹ ہم آپ کو ویچ کریں گے ہیپی نیو ایئر تو چلیے ویٹ کرتے ہیں بارم بجے کا تو گائز بس آخر کے دو منٹ رہ گئے ہیں صرف دو منٹ میں ہی سال چینج ہونے والا ہے بہت سارے مقام ایسے تھے جو بھولنا چاہو تب بھی نہیں بھولتے تو بس یہی کوئی ڈیڑھ منٹ رہ گیا ہے سال ہی چینج ہونے والا ہے بس دعا یہ کرو کہ آپ کی دنیا چینج ہو جائے مطلب آپ نیچے سے اوپر جاو نہ کہ اوپر سے نیچے آو اور جیسے جیسے یہ سوئی آگے آگے جا رہی ہے دل کی درکنے تیز ہو رہی ہے اور ایک منٹ صرف ایک منٹ میں ہی دو ہزار اکس کی جگہ بائیس لگنے والا ہے خوشی بھی ہے پر غم بھی ہے لیکن کیا کریں ایک ایک پل کس طرح سے چھوڑتا جا رہا ہے ہم سے دیکھ لیجئے چلنے والی سیکنڈز والی سوئی کو ایک ایک پل ہم سے چھینہ جا رہا ہے یہ دکھو ایک ایک پل ہم سے دور جا رہا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ وقت اور نہریں کسی کا انتظار نہیں کرتی جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے بس دیکھ لو یہ سیکنڈز والی سوئی جو کس طرح سے جا رہی ہے وقت اور نہریں کسی کا انتظار نہیں کرتی بس پندرہ سیکنڈز only اور سال چینج یہ لو اب تو اور بھی نزدیک آ رہا ہے تو گائز دڑکنے تھام کر بیٹھ لیجئے کیونکہ ہپی نیوئیئر فرام درحال ولوگز چینل ہپی نیوئیئر فرام ہاشیم ملک ہپی نیوئیئر ہپی نیوئیئر دل کی امیق گہرائیوں سے نیا سال مبارک ہو آو نئے زندگی شروع کرتے ہیں دیکھ لو گڑی نے ہمیں اس ونے کیا کچھ سکھا رہی ہے جیسے یہ آگے جا رہی ہے بس یہی کہہ رہی ہے ہمیں بھی ایسے ہی آگے جانا چاہیے کہتے ہیں جو مطلب جو رکھتے ہیں دل میں شوک آسمان کو چھونے کا وہ پرواہ نہیں کرتے کسی کے گر جانے کی اگر دوسری کوئی سوئی ٹوٹ بھی جائے تب بھی یہ چلتی رہ گیا اس کو نہیں دیکھے گی کہ یہ جھوڑے تب میں چلوں اس لیے اپنی رفتار خود تیہ کرو کسی کا مختاج مت بنو اور ہپی نیوئیئر ہپی نیوئیئر ہپی نیوئیئر باقی ویڈیو سبا ہی چھوٹ کریں تو کہت جیسا کے پار ہم بچ چکے ہیں ابھی لوگوں کے ریاکشن کشی اس طرح سے ہوں گے کہ کچھ لوگ دوہزار اکیس کو سوئے تھے اور دوہزار بائیس کو بھی سوئے ہوئے ہیں صبح اٹھیں گے یعنی ایک سال کے بعد پہ نیند سے اٹھیں گے اور کچھ لوگ ابھی سٹیٹس ڈار رہے ہوں گے ہپی نیوئیئر تو کچھ لوگ سٹیٹس ڈار رہے ہوں گے ہپی اول ڈیئر ایسے کر کے تو لوگ آدھے تو سٹیٹس پہ ہوں گے کچھ لوگ اپنے گرل فرنڈ بائیر فرنڈ کو فون کر کے وش کر رہے ہوں گے جنہوں نے دوہزار اکیس کو فون لگایا تھا اور دوہزار بائیس تاک ان کا فون لگا ہی بھائی یعنی پورا سال اور باقی ویڈیو جو ہے وہ ہم صبح ہی چھوٹ کریں گے سو گائز ہپی نیوئیئر آج ہے نیوئیئر کی پہلی صبح وہ صبح ہو چکی ہے اب ہم وش کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کوئی ملتیا ہے ہپی نیوئیئر یہ میرا بائی ہے چلو 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 اوہ ہپی نیوئیئر ہپی نیوئیئر ہپی نیوئیئر ہپی نیوئیئر یہ تینوں میرے دوست ہیں سمجھے آجاؤ یہ آپ نے میرے دوسرے چینے پر دیکھاؤ گا رائل شلم درحال میں یہ تینوں میرے ایکٹر ہیں میرے دوست ہیں دیکھ دو ان کو ان کا نام ہے تابش ان کا نام ہے عریب بجگی مغینہ ادھر سامنے دیکھو ابھی ویڈیو بنے گی نیوئیئر سپائشل ان کے چینل پر بھی لیکن تھوڑا ویڈ کرنا پڑی گا یہ ہمارے عریب بائی عریب بائی آپ کوئی جوکی سنا دو ہمیں ہپی نیوئیئر دوستو تو میں آج آپ کے سامنے ایک جوک سنا داتا ہوں ایک بار ہوا کہ ایک نمبو اور کیلے کی ایک بہت سچ لڑائی ہوئی بلد جیسے ہم ہمارے ہمارے گھر میں بہت زیادی لڑائی ہوتی ہیں دنڈے سے مارنا پڑتا ہے وہ نہیں لڑائی ہوئی تو یہ لڑائی ہے ایک نمبو تھا اور ایک کیلہ تھا ان دونوں کی بزار میں لڑائی ہوئی نمبو نے کیلے کو کہا تجھے بزار میں ننگا کرتے کھاتے ہیں اور کیلے نے جب نمبو کو کہا اگر پسند آیا تو لائک کر دو سبسکرائب کر دو